بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بیل دو مائی گروپ چینل گزشتہ کچھ جنہوں سے سوشل میڈیا پر ایک قبر کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل نورین کے بارے میں دعویٰ کیا جا رائے کہ یہ قبر کسی خاتون کی ہے اور گھر والوں نے اس میں دفع خاتون کو ریپ ہونے سے بچانے کے لیے قبر پر دروازہ لگایا ہے ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قبر کو ایک باری دروازے اور بڑے تالے سے محفوظ بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہ دراصل بارت کے شہر ہیتراباد کے قبرستان کی تصویر ہے جہاں پر گزرنے والے کے راستے کے ساتھ قبر جڑی ہونے کی وجہ سے دواحکین نے اس کا ٹانچہ بنانے کی وجہ ہے مٹی ڈال کر سٹینل کا دروازہ لگا دیا تھا تاکہ مزید جنازے آنے کی صورت میں قبر رکاوٹ نہ ڈالے اور باقی لوگ آسانی سے یہاں سے گزر جائیں اور اس قبر پر کوئی پاؤرہ کرنا گزرے اور قبر کے اندر کسی اور ڈیڑ باڈی کو اندر دفنا دے جو کہ اس علاقے کے اندر کافی عرصے سے واقعات سامنے آئے تھے جگہ کی کمی کی وجہ سے کئی لوگ پرانی قبروں کے اندر اپنے مردوں کو دفنا رہے تھے یہ قبر جس کا دروازہ آپ لگا دیکھ رہے ہیں دراصل ایک ساٹھ سال کی عورت کی تھی بس اتنی سی بات تھی اور کچھ نہیں مگر سوشل میڈیا کا تو کیا ہی کہنا ہے کیونکہ اس پورٹ کو آپ نے سوشل میڈیا پر کئی مرتبہ اس عنوان کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک کے اندر عورت زندہ تو کیا مردہ اپنی قبروں کے اندر بھی محفوظ نہیں کیونکہ اب انہیں ریب سے بچانے کے لیے پاکستان کے شہر حیدرباد کے اندر قبر پر لوہے کا دروازہ لگا دیا گیا ہے یہ عنوان اتنا اٹریکٹیو اور سینسلی شیر تاکہ لوگ بنا کچھ ریسرچ کی شیر کرنا شروع ہو گئے مگر آخر کار اس کی حقیقت کچھ اور ہی نکلی یہ ساری کہانی کیا تھی آئیے جاتے ہیں اس کی شروعات ہوتی ہے ایک پاکستانی شخص کے ٹویٹ سے اس نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ عورتوں کے ریب کے ڈر سے پاکستان میں لوگ خواتین کی قبروں پر دروازے لگانا شروع ہوئے ہیں سوشل میڈیا مافیا ایکٹیو ہوا اس پوسٹ کو فورن جنگل میں آگ کی طرح انٹرنیٹ پر وائر کر دیا اس پر گئی گئی ویڈیوز اور بلاغ بنا دئیے انڈین میڈیا کو تو پاکستانیوں اور خاص طور پر مسلمانوں کا عالمی دنیر میں ایمیج خراب کرنے کے لئے کوئی نے کوئی خبر ہاتھ لگنی چاہیے بس تو بھیر گیا انڈین میڈیا نے اس خبر کو ہر میڈیا چینل کی بریکن نیوز بنا کر چلا دیا کچھ انڈین سیاسی جباتوں نے اسی وقت مسلمانوں کے خلاف کمپین شروع کر دی کہ یہ قوم اتنی گری ہوئی ہے کہ قبر کے اندر اپنی عورتوں کی ڈڈ باڈی کو بھی ریپ کرنے سے باز نہیں آتی کہ اب حد تو یہ ہوگی ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کی خبروں پر گیٹ اور تالے ردانے پر مجبور ہو گئے ہیں بعد میں اس پر انیسٹیگیشن ہوئی تو پتا چلا کہ یہ تصاویر دراصل انڈیا سے لی گئی اور مزید ریسرچ پر شہر کا پتا چلا اور پوری دنیا میں یہ خبر اتنی وائرل ہو چکی ہے کہ لوہہ کین کو میڈیا پر آ کر حقیقت بیان کرنا پڑی لوہہ کین کا کہنا ہے کہ ہم نے کسی خوف یا ڈر سے ایسا نہیں کیا بلکہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہوئے ہیں لیکن افسوس ہمارے تھرڈ کلاس تنو شروع پر جن کو پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف زہر قبلنے کا موقع چاہیے ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوز کو سلام جنہوں نے اپنے ملک اور مذہب کی برنامی کی برواہ نہیں کی اور لوگوں نے اس خبر پر اس لیے بھی یقین کر لیا کہ اس طرح کے واقعات پاکستان اور انڈیا میں اس سے بہلے بھی کئی مرتبہ رپورٹ ہو چکی ہیں جی ہاں یہ سچ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ کچھ ذہنی مریضوں نے قبروں سے عورتوں کی لاشوں کو نکال کر بھی ان سے زیادہ کی اور یہ واقعات باقیدہ میڈیا پر رپورٹ بھی ہو چکے ہیں اس کا سب سے بڑا کیس 2011 کے اندر رپورٹ ہوا جب محمد رمضان نامی ایک شخص نے یہ اقرار کیا تھا کہ اس نے 48 مردہ عورتوں کے ساتھ ریپ کیا ہے پچھلے ہی سال ایک پاکستانی گاؤں کے اندر یہ دیکھا گیا کہ لوگوں نے نوجوان لڑکی کو صبح کے اندر دفنایا تو رات میں کچھ لوگوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو نکال کر اس کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے علاوہ بھی ایسے ہولناک واقعات ٹائم ٹو ٹائم پاکستان کے دن رپورٹ ہوتے رہتے ہیں اور یہ بہت ہی ایک سیریس پرابلم ہے جس کو ہائیلائٹ کرنا ہوگا اس مسئلے پر ہمیں بہت سیریس ہو کر دوجہ دینکلہ روت ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ سیکشولی فرسٹریٹڈ بھرگوں کے اندر شامل ہے کیونکہ دنیا میں مسلم و مالک کی بات کرے تو سب سے زیادہ فاہشی میٹیریل پاکستان سے دی جاتا ہے یہاں پر لوگ نفسیاتی مسئل کے شکار ہیں جن پر توجہ دینے کے بجائے ان کا سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کرنے کے بجائے ان کو پاگل کہہ کر سوسائٹی سے کٹ آف کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ کوئی جرم کر کے اپنی باقی عمر جیل کے اندر گزرتے ہیں ہمارے بلک میں سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ کو سیریس نہیں لیا جاتا جو کہ آنے والے وقت کے اندر اس طرح کے مزید واقعات کے اندر اضافہ کرے گا اسلام نے عورت کو کسی بھی مذہب کی تعلیمات کے مقابلے میں سب سے زیادہ حقوق دیئے ہیں ٹیرنی سسٹم میں جو مقام اور عزت اسلام کے اندر عورت کو دیئے ہے وہ دنیا کے کسی بھی ترقی جافتہ ممالے کے اندر آج بھی کسی عورت کو حاصل نہیں پر افسوس کہ پورے ملک میں خوادین پر قریل و تشدد کے باقیات بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں بنا آپ سوچیں کہ کیا اس کا حکم لوگوں کو اسلام نے دیا ہے کیا پاکستان کا قلون کچھ ایسا کرنے کی دعوت دیتا ہے یا یہ ان لوگوں کی یہ جہالت ہے جو کہ نسل در نسل ان کو اپنے عبا و اجدہ سے ٹرم سر ہوئی ہے کہ مرد وہ ہی ہے جو کہ عورت کو باؤں کی جوتی بنا کر رکھیں اور اسے صرف استعمال کی چیز سمجھے جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام آنے سے بینے ہوا کرتا تھا آج کے ٹائم میں سوشل میڈیا ایک دو تاریخ دلوار ہے اس کا صحیح استعمال لوگوں کی زندگیوں کے اندر پوزیٹیو بدلاؤں بھی لاسکتا ہے اور کسی بے گناہ کو انصاف بھی دلوا سکتا ہے تو اس طرح کے جوٹی خبریں دنیا میں پھیلا کر لوگوں کو آسانی سے گمراہ بکھیا جا سکتا ہے لہٰذا اس خبر پر یقین کرنے سے پہلے اچھی طرح سے اس پر سرچ کر لیں کیونکہ اس کا حکم ہمارا دین بھی دیتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کرو تاکہ غلط فہمی میں تو کسی بے قصور کو دخصان لقوہ چاہ بیٹھو دیازہ آپ کا ایک دنیا کسی بے قصور کے دنیا میں ساتھ ساتھ کسی ملک کی امیج کو بھی خبر آپ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب نینے کی اور نیک عمل کرنے کی تفعیق ادا فرمائے مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے اور میں ملوگا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے بہت خیال رکھئے اللہ حافظ